بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو ویورز آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسپوسا بنانے کی ریسپی جو کہ ایجپشن ڈیزرٹ ہے لیکن آپ اس کو میڈل اسٹ کا ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فیمز ہے میڈل اسٹ میں اور یہ بہت ٹیسٹری بنتا ہے اور ایک طرح سے سوجی کا کیک ہے جو بہت آسانی سے بن جاتا ہے آپ اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور اون کے بغیر بھی آپ اس کو پتیلے میں بنا سکتے ہیں بہت ایزیل یہ بیک ہو جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو بسپوسا بنانے کے لیے یہاں ہم لیں گے ایک مکسنگ بول اور اس میں ایڈ کریں گے یہاں دو انڈے انڈے بالکل روم ٹیمپیچر کے ہونے چاہیے فریج والے انڈے آپ نے یوز نہیں کرنے اور جب آپ نے ان کو یوز کرنا ہو تو آپ اسے ایک گھنٹہ پہلے ان کو نکال کر رکھ دیں تاکہ یہ روم ٹیمپیچر پر آ جائیں اب انڈوں میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ چینی اور چینی آپ نے سوجی کے حساب سے لینی ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو اس کی ریشو بتاؤں گی اب ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی بیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے ہینڈ سے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اتنا وست کریں گے کہ اس طرح سے فومی سا ٹیکسچر اس کا ہو جائے اور چینی جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل آپ کوکنگ آئل کی جگہ بٹر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اب دوبارہ سے ہم کوکنگ آئل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور آپ نے اس کو سا سے دس منٹ تک لازمی بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھا سا یہ فومی سا ٹیکسچر بن جائے اس کا اور جتنا اچھا آپ اس کو بیٹ کریں گے کہ ایک بھی اتنا ہی رائز ہوگا اور اچھا بنے گا تو دیکھیں اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکا ہے اور بہت زبدہ سا فومی سا یہ مکسچر بن گیا ہے اب ہاف کپ کے قریب ہم اس میں دہی آئیڈ کریں گے اور دہی آپ نے تھک والا لینا ہے پت لانا ہو بلکل بھی اب اس میں ہم تقریباً ون پنچ سالٹ ایڈ کریں گے ونیلہ ایسنس یا ونیلہ ایکسٹرکٹ ایڈ کریں گے اس میں ہم تقریباً ہاف ٹی سپون اس کو ایڈ کرنے سے جو کیک سے انڈوں کی سمیل آتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اور اب دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ دہی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اتنا اس کو مکس کرنا ہے آپ نے کہ دہی کا جو دانا ہے بلکل ختم ہو جائے اور اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں تمام چیزیں تو دیکھئے ہاں زبادہ سا مکس کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈنٹ شامل کریں گے تو یہاں ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڈ کپ کے قریب سوجی اگر آپ اس کو ویٹ میں مئیر کریں تو تقریباً دو سو پچاس گرام ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے تقریباً دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک کپ پیسا ہوا ناریل یا جس کو آپ ناریل پاوڈر بھی کہتے ہیں یہ بھی اس کا مین انگریڈنٹ ہے آپ نے اس میں لازمی شامل کرنا ہے اب اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے کمبائن ہو جائیں تو دیکھئے ہاں جیسے میں نے ڈیڈ کپ سوجی کا لیا تھا تو اس میں تقریباً ایک کپ بھر کے چینی جائے گی تو اس ریشو سے بلکل مناسب میٹھے کا کیک بنے گا اور اس کیک میں شیرہ بھی ایڈ ہوتا ہے اس لئے آپ نے پہلے چینی کم رکھنی ہے اس لئے آپ نے بہت زیادہ چینی پہلے سے اس میں ایڈ نہیں کرنی تو دیکھئے ہاں تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ گرم دودھ دودھ ایڈ کرنے سے سوجی اچھے طریقے سے پھول جائے گی اور جب یہ کیک بیک ہوگا تو بہت بہترین سا بنے گا اور دودھ جو ہے وہ تیز گرم ہونا چاہیے اور آپ نے ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائے اور مکس کرتے جائیں تو دیکھئے بہترین سا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کیک کا جو نہ تو بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی لیکوڈی میڈیم کنسسٹینسی کا آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے اب ہم بیکنگ ٹری یا کوئی بھی بیکنگ ڈش لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آئل سے گریس کر لیں گے آئل آپ نے اچھے طریقے سے برش کرنا ہے چاروں طرف اس کے اور جو ہم نے بیٹر بنا کر رکھا تھا اس کو بھی سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بیکنگ ڈش میں ٹرانسپر کر لیں گے اور اس کو سپیچلائے سپون کی مدد سے ڈش میں ایکویل سپریڈ کر دیں گے اب یہاں ہم کچھ بادام لیں گے اور اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ اس میں سیٹ کر دیں گے باداموں کو آپ چھلکا اتار کر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بادام کی جگہ اس میں پستا بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے اپنی چوئس ہے تو دیکھئے بیک کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے آون کو ہم نے پری ہیٹ کر لینا ہے 180 ڈگریز پہ اس کے بعد یہ ڈش ہم اس میں پلیس کریں گے اور اس کو آپ نے 30 سے 35 منٹ کے لئے بیک کرنا ہے 180 ڈگریز پہ ہی اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ بیک ہو گیا ہے تو آپ نے ٹوٹ پک سے اس کو چیک کر لینا ہے تو یہاں جتنی دیر میں بس بوسا بیک ہوگا تو دوسری طرف ہم اس کے لئے شگر سیرپ تیار کر لیں گے تو یہاں ایک پین میں ہم لیں گے half cup چینی اور half cup ہی اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں ایک کپ چینی ایڈ کر لیجئے گا لیکن میرے حساب سے half cup چینی کا جو سیرپ ہے وہ سفیشنٹ ہے اور اس کے نیچے ہم flame on کر دیں گے اب اس میں ہم half teaspoon کے قریب lemon juice ایڈ کریں گے اور lemon juice ایڈ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ شگر سیرپ میں جو کسٹلز بن جاتے ہیں چینی کے وہ نہیں بنیں گے اور اس سے سیرپ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے آپ اس میں روز وارٹر یا کیوڑا وارٹر کا بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی سمپلی چینی کو جو ہے وہ پانی میں melt کر لینا ہے تو ہم اس کو میڈیوم flame پر 5-7 منٹ کے لیے بس پکائیں گے تاکہ چینی اچھے طریقے سے اس میں melt ہو جائے اور اس شگر سیرپ جو ہے بہترین سا ready ہو جائے گا تو دیکھیں شگر سیرپ ready ہو چکا ہے flame کو ہم off کر دیں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں بیس بوسا کی طرف تو دیکھیں اچھے طریقے سے bake ہو چکا ہے ابھی یہ گرم ہی ہے تو knife کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے cut کر لیں گے اور جتنے بڑے آپ کو pieces رکھنے ہو آپ اس کے ایکارڈنگ اس کو cut کر لی جیگا تو دیکھیں آم نے اس کو cut کر لیا ہے اب ہم اس میں شگر سیرپ add کریں گے اور جب بس بوسا گرم ہی ہو تو تب ہی آپ نے اس میں شگر سیرپ add کر دینا ہے اور آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کا weight نہیں کرنا اور شگر سیرپ بھی ہلکا سا gverم ہونا چاہئے تو half شگر سیرپ ہم نے پہلے اس میں add کر دینا ہے اور اس کے absorbe ہونے کا ہم نے weight کرنا ہے تو جیسے ہی absorbe ہوگا تو باقی کا سیرپ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جیتے دیر میں سیرپ ایبزورب ہوگا تو آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں ہاں تقریبا 15 سے 20 منٹ کے بعد سیرپ اچھا طریقے سے ایبزورب ہو چکا ہے تو یہ بس بوسا ہمارا ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ اور بہت تیسٹی بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا یہ عام ریگولر کےک کی طرح نہیں ہوتا سوجی اور کوکونٹ کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں اور شوگر سیرپ ایڈ کرنے کی وجہ سے بہت ہی مویسٹ اور سوفٹ بنتا ہے اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا آپ اس کو اگدھوہ بنا کر ٹرائے کریں تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مد بھولے گا اور کومنٹ سیکشن برنا فیڈبیک ضرور دیا کریں ملت ایڈیو ریسپی کے ساتب تکلی اللہافیز